چناب ایک مرتبہ پھر ایک پاکستانی لڑکی محبت کا شکار ہو کر ہمسایہ ملک چلی گئی ہے یہ لڑکی کون ہے اس کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے بھارت کے کس علاقے میں یہ گئی اور وہ شخص کون ہے جس سے محبت میں یہ مبتلا ہوئی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو سب سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ اس لڑکی کے بارے میں بھی بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس اور باقی اداروں نے وہی پروپوگینڈا وہی خدشہ وہی تمام بھونڈے قسم کا مزاگ جیسے وہ پہلے کرتے ہیں مزدکہ خیز باتیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے جاسوس بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی پھیلائی گئی باتیں ہیں لیکن بہرحال ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے میوش نامی لڑکی لاہور کی رہنے والی ہے اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتا دوں کہ رحمان جو راجستان کے زلا چورو کے ایک گاؤں جس کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں پتے سر وہاں سے تعلق رکھتا ہے یہ دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ میوش کے بھی دو بچے اور رحمان کے بھی دو بچے اب آپ کو بتاتی ہوں یہ محبت کیسے ہوئی ایک تو یہ بڑا میرے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ دو شادی شدہ لوگ ہیں بچے بھی ہیں کمیٹڈ بھی ہیں تو پھر محبت لیکن کیا کہیں وہ محبت ہی کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات آپ سے شیئر کرتی ہوں ان کی ملاقات کیسے ہوئی باتچیت کیسے ہوئی وہ تمام تفصیلات بھی آپ کو بتانے جائے پہلے ہم ماوش کی بات کر لیتے ہیں ماوش جی لاہور کے رہنے والی ہیں ان کی پہلی شادی دوہزار چھے میں ہوئی تھی بادامی باغ کے علاقے سے ایک شخص تھے جن کا نام خورم بتایا گیا ہے شادی ہوئی شادی کے کافی سارے سال اچھے گزرے دوہزار اٹھارہ تر ان کی شادی چلتی رہی دو بچے ہیں جن میں سے ایک بچے کی عمر اس وقت تیرہ چودہ سال کے درمیان ہے اور ایک بچہ سات آٹھ سال کے درمیان ہے دوہزار اٹھارہ میں ان کو لگا کہ یہ زندگی سات میں نہیں گزاری جا سکتی وہ الگ ہو گئی اور ماوش یہ خود بتاتی ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ اور والد کا انتقال بھی ہو گیا تھا وہ کافی عرصے سے اپنا ایک پارلر شر آ رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کامیابی سے وہ سلسلہ چل رہا تھا اب ہم رحمان کی طرف آ جاتے ہیں رحمان کی شادی ایک فریدہ نامی خاتون سے ہوئی تھی جن سے ان کے دو بیٹے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا کہ ان کے آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی تھی وہ ناراضگی کے باعث اپنے والدہ کے گھر چلی گئی تھی یعنی اس وقت وہ ایک سپریٹڈ ہزمین وائف کے طور پر زندگی گزار رہے تھے اور جو کہ فریدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی قانونی طور پر ڈیورس ان کے درمیان عمل میں نہیں آئی تھی تو اس لیے وہ اب بھی بیوی ہیں رحمان کی اور میرے ہوتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ کیسے ایک اور شادی کر سکتی کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بھارت میں ایسا قانون بھی موجود ہے جہاں پر ایک سے زائد شادی نہیں ہو سکتی اب ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف ہندووں پر لاغو ہوتا ہے لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں مسلمانوں پر ایسا ہی کوئی قانون لاغو ہے کوئی تگو دو کرنے کے بعد کوئی شاید اجازت نامہ لینے کے بعد ایسا ممکن ہو پاتا ہے ورنہ وہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتے بہرحال یہ جو ماوش اور یہ لڑکا ہے ان کی ملاقات پب جی کے ذریعے سے بتایا کہ ہوئی ہے میوش اور رحمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پب جی سے ان کی ملاقات کا آغاز ہو یعنی باتچیت کا آغاز ہو اس کے بعد کوئی اپلیکشن ہے ایمو جس پر ویڈیو کال کے ذریعے سے ان کا رابطہ برقرار رہا پھر میوش کے ذرائے پھر میوش کے بارے میں بتایا یہ گیا کہ آن لائن انہوں نے شادی کر لی دو ہزار بائیس میں اور اس کے بعد عمرے کے لیے یہ دونوں سعودی اریبیا چلے گئے وہاں پر بعض عابطہ طور پر نکاح بھی کروایا گیا اور وہاں سے جب میوش پاکستان واپس آئی تو انہوں نے فیس بک کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو بھی آگاہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے شادی کے بندھن میں بند چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رحمان اپنے ملک بھارت واپس چلے گئے میوش جہاں لہور میں واپس آگئی پھر انہوں نے ایک سیاحتی ویزا پلائے کیا 45 دن کے سیاحتی ویزے پر وہ خاتون اب سے چند دن پہلے ہی بھارت پہنچی ہیں اب جیسے ہی وہ بھارت پہنچی تو ایک طرف تو انٹیلیجنس ان کی حرکت میں آگئی پولیس حرکت میں آگئی مختلف ذرائع ادارے وہاں پر پہنچے تاکہ پوچھ گچ کی جائے ان سے کہ یہ کیسے آئی ہیں کیا سلسلہ ہے وہاں پر یہ تمام تفصیلات میں وشن شیئر کی کہ اس اس طرح سے ہمارا نکاح ہوا تھا میں یہاں پر موجود ہوں اور چونکہ میں پہلے سے شادی شدہ تو تھی لیکن میری اپنے ہسپنٹ سے الہدگی ہو گئی تھی ڈیورس ہو گئی تھی تو میں انڈیپینڈنٹ انسان کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی ہوں میرے جو بچے ہیں وہ میرے پیچھے رہنے والے دوست احباب اور بہنوں کے پاس ہیں اور وہ ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں تو ابھی بھی انٹیلیجنس جو ہے اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے اور سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی جاسوس ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا تھا بہرحال ابھی وہ وہی پر موجود ہیں وہاں سے انہوں نے رحمان کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی می لائف لائن می لولی ہسپنٹ می پارٹنر رحمان خان دوسری جانب رحمان کی بیگم فریدہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری ناراضگی ضرور ہے لیکن ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی ہے میں اب بھی بیوی ہوں رحمان کی اور میرے ہوتے ہوئے یہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے اب بھارت میں بھی ایک الگ طرح کی بحث چھڑ گئی ہے کچھ قانونی نقاط میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ بھارتی شہری اس بارے میں زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کیونکہ مسلم لوگ کے مطابق تو ایک وقت میں ایک شخص جار شادیاں کر سکتا ہے لیکن بھارتی جو قانون ہے جو عدالتی قانون ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی ایک بیگم موجود ہیں یعنی کہ اگر الہدگی نہیں ہو جاتی اگر وہ خاتون اس دنیا سے چلی نہیں جاتی تو اس وقت تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے تو وہاں پر ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے تو میوش کے بارے میں اب ہم کیا کہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیما یہاں سے چلی گئی تھی بڑی ہی ان کی بھی ایک محبت کی داستان تھی وہ بھی اپنے ہسمن کو بچوں کو چھوڑ کر گئی تھی وہاں پر جس سے شادی کی تھی بڑا جی اس سے محبت کا اظہار کیا گیا لیکن بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ ہسمن ان کی بہت دھولائی بھی کرتے ہیں مار پیٹ کا بھی نشانہ بنایا گیا وہاں بھی میڈیا پر اس طرح کی خبریں آتی رہی لوگوں نے بھی کہا ہمسائیوں نے بھی کہا بڑا ریاکشن آیا تھا پھر ایک انجو نامی خاتون آپ کو پتا ہے کہ وہ بھارت سے پاکستان آ گئی تھی محبت میں گرفتار ہو گئے تو یہ بارڈر کے آر پار والی محبت چلتی رہتی ہے لیکن یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے جو ریال لائف ہوتی ہے اس میں چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں فلموں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے قدم تو اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے جب ریالیٹی آپ کو ہٹ کرتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہاں پر آپ ٹھیک تھے کہاں پر آپ غلط تھے پھر آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو ہمسائے ممالک ہیں اگر آپ یورپی ممالک میں چلے جائیں تو ایک ہی آپ ٹرین کے سفر کے دوران تمام ملکوں کا سفر کر سکتے ہیں یا بائی روڈ بھی آپ جا رہے ہیں تو ایک بارڈر سے دوسرا بارڈر پتہ ہی نہیں چلتا کب کراس کرے لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑی کامپلیکیشنز آ جاتی ہیں سفارتی تعلقات ہمارے کبھی منقطع رہتے ہیں کبھی کوئی سیاسی جنگ شروع ہوتی ہے کبھی جی واقعی میدان جنگ کے محاس پر ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن بہرحال کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو واقعی جو اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں پر بی بی کو بھی چھوڑ دیا بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور بھاگ گئے اور دھوکہ دے دیا اور اس طرح کی چیزیں ہو گئیں تو پھر وہ جو پنجابی زبان میں کہتے ہیں انی مچی بھی ہوتی ہے تو یہ سمجھ سے بہرحال دیکھتے ہیں کہ میوش صاحبہ کی زندگی میں کیا سکون آمن اور ان کی جو محبت ان کو ملی ہے وہ برقرار رہتی ہے یا نہیں بھارتی میڈیا اس پر آگے کیسے ریاک کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی کافی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جاتا رہا سیما حیدر کے بعد سے یہ دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آرہا ہے جس کو بڑی ہائپ بھی مل رہی ہے تو جناب ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے بہرحال جو لوگ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں اور ایک اچھے جائز طریقے سے شادی کرتے ہیں وہ تو بڑی خوشائن بات ہے لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر کے کسی کے ساتھ جیسے کہ ابھی یہ رحمان صاحب کی بیگم نے جو دعوے کیے ہیں اس کے مطابق تو وہ ایک قانونی رشتہ بھی نہیں لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کامپلیکیشنز آتی ہیں کیا واقعے ان کی زندگی خوش و خورم انداز میں آگے چلتی ہے اور کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتی رہوں گی جو تفصیلات تھیں اب تک میرے پاس وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ بھی ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس طرح کی محبت ایسی شادی اور خاص طور پر بورڈر کروس کر کے چلے جانا کسی کا وہاں سے یہاں آ جانا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ